آج چودہ سفر منگل کے دن صورت کا سرکہ بہت ہی خاص وظیفہ ایک گھنٹے میں دولت ملے گی یقین نہیں آتا تو بے شک ازمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ سفر منگل کے دن کا بڑا نیاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا یہ خاص وظیفہ پڑتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھے گا کہ اتنی دولت کیسے ملی آج چودہ سفر منگل کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ دو منٹ میں اثر کر جائے گا اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑت جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے جو بندہ کئی سالوں سے غریب عربت کا تنگ دستی کا شکار ہے جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے جو شخص اس وظیفے کو پڑتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی ہر مشکل ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے آئی یہ وظیفہ بتائے گے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھئے آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا جس نے پڑا رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہنے لگا اے امیر المومنین میں تنگ دست ہوں گھر کے حالات خراب ہیں سمجھ نیتی کیا کروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو پھر دوسرا شخص آیا کہنے لگا میں بے اولاد ہوں پریشان ہوں نرینہ الاد کی خواہش رکھتا ہوں حضرت علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا میرے گھر میں پریشانیاں ہیں اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو وہ تینوں شخص چلے گئے پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس تین بندے آئے تینوں نے اپنے مختلف مسائل بیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکت کیوبت فرمایا تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوٹ رہی تو وہ توبہ کرے اگر کسی پر ازمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے اگر کسی کے گھر فاقے ہیں غربت ہے تو وہ توبہ کرے جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے رب کو منا لیتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنے نہیں پڑتا اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے مولا علی نے فرمایا جب کبھی آپ پر مشکل رکت آجائے تو استغفار کرو اور بعض اوقات انسان سے جانے جانے میں کوئی ایسا گناہ ایسی بات کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پچھا سکتی جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے خدارہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑنا ہے یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دیں تو دوست کو یاد رکھئے گا کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھڑکارہ دے سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقین نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و برباتی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کسرت کریں دوستو مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں دین اسلام نے استغفار کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو ہمیں مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں اور کچھ آیار تو اس بارے میں حکم دیتی ہیں کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں سورة الناس میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا ترجمہ اللہ تعالی سے بکششیں مانگو بے شک وہ بکشنے والا اور مہربانک کرنے والا ہے القرآن ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور میں اللہ سے دن میں سو بار بکششیں مانگتا ہوں الحدیث اس حدیث پاک سے استغفار کے ہمیت اور افادیت واضح ہوتی ہے کہ استغفار کے سمرات میں گناہوں کی بکشیں اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت اور عذاب کا ٹل جانا کسرس سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا زیادہ تقویٰ پیدا ہونا وقار اور بربادی میں اضافہ روزی میں کشادک مال اور اولاد میں اضافہ بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری جسمانی اور رہانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالقی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا اور اس کے لئے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا اور آجز انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور خشو خصو کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا جبکہ استغفار کے عداب میں جسمانی اور روحانی تبارت کا ہونا بھی ضروری ہے استغفار کے اقاد میں رب کو اللہ سے بخشے مانگنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب ہونے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھے بکارے اور دعا استغفار کرے میں اس کی دعا قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں کون ہے وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں وقت کی نداغت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے آج چودہ سفر منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں پورا دن پوری رات آپ کے پاس مجود ہے آپ کو جب جہاں جہ سے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ سے سلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ سواب ہو اللہمہ صلی علی محمد کا ما صلیت علی ابراہیم وعنیِ آلی ابراہیم انکا حبید ومجید اللہمہ بارک علی محمد وعنی آلی محمد کمابا رکت علی ابراہیم وعنی آلی ابراہیم انکا حبید ومجید جرود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرشِ الٰہی کا رب ہے جو خوزانوں کا مالک ہے آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے میں قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے اور وہ ہی آپ کو عطا کرے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت زیادہ غفور الرحیم اور بے نیاز ہے آج آپ جو مانگے گے آپ کو مل جائے گا آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی دولت شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے انکھوں کو بند کرنا ہے پوری توجہ اور دہان سے ایک بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے یہ آیت قرآن پاک کا آغاز ہے اللہ پاک کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آغاز اس آیت کریمہ سے کیا اس آیت کے اندر رب کا شکر ہے اور جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پوری فرما دیتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اسے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کو شکر ادا کرنا ہے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر سو بار پڑھنا ہے یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو عباد کر دے گا جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزت تنگ کیا ہے آپ کی گھر میں پریشانیاں ہیں فاقے ہیں تنگ دستیاں ہیں اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندشے ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی سو دانوں کی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے رب کریم کے دو نام یا رزا کو یا فتح کو پڑھنا ہے یا رزا کو اے رزق دینے والی ذات اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات کامیابی دینے والی ذات آج چودہ سفر منگل کے دن یا رزا کو یا فتح کو پکارنے کی دیر ہے درشہ الہی سے فرشت زمین پر اتریں گے کامیابیت چھوٹ جائیں گے آپ یا رزا کو یا فتح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا یا رزا کو یا فتح ایک بار ہوگیا یا رزا کو یا فتح دو بار ہوگیا یا رزا کو یا فتح تین بار ہوگیا اس طرح آپ نے یا رزا کو یا فتح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے وظائف تو ہر کوئی بتاتے ہیں لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لئے سانیاں ہوں لوگوں کی دوائیں قبول ہو لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو غور سے سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو سو بار پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر رب کریم کے دو نام یا رزا کو یا فتح کو گیارہ بار پڑھنا ہے اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت کوسر کا وظیفہ ہے سورت کوسر جو کہ تیسوے پارے میں مجود ہے اور یہ قرآن پاکی سب سے چھوٹی سورت ہے سورت کوسر کی تلاوت سمات فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ وَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَا قَحْوَ الْعَبْتَلْ آپ نے تیسرے نمبر پر صرف اور صرف گیارہ بار سورت کوسر پڑھنی ہے یہ تینوں عامال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکے ہیں اب کامیابی کا راز کیا ہے آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بٹشوا لیا اب رب راضی ہے اب انعماد لینے کا وقت ہے یا رضا کو سے رزق مل جائے گا رزق کے تین سو دروازے کھل جائیں گے یا فتح سے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی رکاوٹے بندشے جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ پر رحمت و برکتوں کی برسات ہوگی صورت کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی خدارہ یہ وظیفہ بتائے گے طریقے اور ترتیب سے کیجئے گا دوستو آج کا وظیفہ نہائیتی آسان اور مقتصر ہے اسے پڑھنے کے لئے صرف ایک آدھا منٹ ہی لگے گا اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا آپ نے آج چودہ سفر منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہی الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ